ملک بھر کے ساتھ ساتھ جمہور کشمیر میں بھی پیر کے روز کوویڈ ویکسین کی تیسری یعنی بوسٹر ڈوز دینے کا خاص کیا گیا اس حوالے سے ڈیریکٹر ہیلتھ سرویسز کشمیر نے پی ایس سی جوہر نگر اور پولیس اسپتاثری نگر میں مہم کا بازابطہ طور افتتا کیا افتتائی تقریب پر ڈیریکٹر ہیلتھ سرویسز کشمیر کے عالی عہدداران سہت و خاندانی بھیبود کے افسران کے علاوہ سہت ماہرین بھی موجود رہے اسرے ڈوز کے پہلے مرحلے کے تحت ساٹھ برس سے زائد عمر کے افراد کو یہ اضافی ڈوز دی جاری ہے جبکہ ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ساتھ فرنٹ لائن ورکرز کو بھی بوسٹر ڈوز کے دائرے میں لاہ جارہا ہے بہی ساٹھ برس کے زائد عمر کے ان افراد کو کوویڈ کی یہ تیسری ڈوز دی جاری ہے جو کہ پہلے سے ہی کسی محلق مرز کے علاوہ زیابتیز بلڈ پرشر یا دیگر کسی پیچھ در بیماری میں مبتلا ہیں محکم سہت نے ٹیکہ کاری کے اس عمل کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے اپنے طبی اور نیم طبی عملے کو تیار رکھا ہے پہلے دن مہم کا حصہ بنے بزرگ افراد نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ دیگر بزرگوں کو بھی بینہ کسی خوف و خطر کے اس مہم کا حصہ بننا چاہیے تاکہ نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی اس محلق ویرس سے بچائے جا سکے اچھا پید ہو رہا ہے جن کے یہ ضروری خطر نہ تو اسے میں سمجھ رہا ہوں اگر آج پہلے یہ جنائی تو اچھا یہاں کے فسلٹیز پروائید کی انگیز تو بہت اچھا لگ رہا ہے نہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اسے ہم انفریکشن سے بچ سکتے ہیں اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں یہ درد کے درد کے لوگ جو ہیں ان کو بچا سکتے ہیں میں سمجھ کی لئے بہت اچھا ہے یہ کرنا چاہیے سب کو خود آنا چاہیے میں نے دو ڈوز کیا ہے اچھی طرح سے پسکلا رہا ہوں میں کیا چاہوں سب لوگوں کو جو گورنمنٹ کہے گا جو کو لگانا ہے بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ ہیں جو ڈرتے ہیں تیسرا ڈوز کرنے کے لیے دوسرا بھی جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے آپ کی میسیج کیا رہی ہے نہیں کرنا چاہے ضرور یہ غلط ہے یہ غلط ہے اس سے مر جائے گا تو کتنا ضروری ہے اس طرح کی پہل میں آگے بڑھنا بزرگوں کو خاص کریں اس لیے میں آگیا ہے کہ میں نے بھلا پرونہ ہے تیسرا میرے رہا آگیا ہے میں نے بھلا کیا ہم کریں گے میرے ٹی وی پر پھر چنائے گی نہ مجھے خبروں میں کہ میں آگے ابھی آگے اس لیے میرے لئے زیادہ ضروری ہے دوسرا دوسرا ہے سہت و خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق سہت کارکنوں کرنا واریئرز اور بزرگ شہریوں کو دی جانے والی کوویڈ مخالی ویکسین کی یہ اضافی خوراک لینے کے لیے پیشگی ریجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے میں کسی بھی کوویڈ ٹی کا کاری سنٹر میں جا کر اضافی ٹی کا لگایا جا سکتا ہے اس زمان میں ڈیریکٹر ہیلتھ سرویسز کشمیر نے وادی بھر میں تمام صحف مراقض میں ٹی کا لگانے کی سہولیات دستیاب رکی ہیں ہر ایک جگہ ہر ایک بلوک میں ہیلتھ کیر ورکرز رینڈ لائن ورکرز اور جو ایلڈرلی مور دن سکسٹی ہیر یہی یہی ہے کہ میرا کہنا ہر ایک ہیلتھ کیر ورکرز سے کہ پہلے وہ اپنے کو بچائے پھر اپنے لوگوں کو بچائیں جب ہم سیف رہیں گے تو ہم دوسرے کو سیف رہ سکتے ویکسینیشن کی کوئی کمی نہیں ہے جب ہمارے ایل جی صاحب نے جمعوں میں اور ہمارے ایسی ایس صاحب شریف بھردواجی نے یہاں پہ ویکسینیشن کریں بچے اتنے جو شیلے تھے جب ہماری انٹراشن ان کے ساتھ ہوئی ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا پریڈٹ آپ کو بھی جانا چاہیے وہ جو میٹس ٹائم آف میٹس ٹائم آف ریومرز ختم ہو گیا لوگ وہاں سے آئے بچے سے خوش تھے اور انہوں ہم نے کہا ہم ویکسین لیں گے مینٹلی پریفیر کے اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں ایس سکون ایس پاسیبل ہمارے ہیلپ کیر ورکرز کے لیے ہم نے ہر ایک ڈسٹرک میں ہر ایک ہسٹر میں فیسلٹی آوڈیبل رکھی ہے ہم کمپلیٹ کرنے جن بزرگ افراد نے کورونا کی دونوں خوراک ابھی تک لی ہے وہ اگر کورونا سے متاثر بھی ہوئے لیکن انہیں زیادہ پیچھتگیوں کا سامن نہیں کرنا پڑا ایسے میں آپ بوسٹر ڈوز لگا کر کورونا کی تیسری لہر کے خطرات سے کاروی حد تک بچا جا سکتا ہے موسیقی وائرس کے نئے ویرینٹ ایمکرون کے ملک میں بھرتے معاملات کے درمیان وزیراعظم نرندر موڈی نے پچیس دسمبر کو اعلان کیا تھا کہ اگلے سال یعنی دوہزار بائیس کے دس جنوری سے ملک میں ہیلت اور فرنٹ لائن پر تائنات ملازمین اور دیگر پیچی در بیماریوں میں مبتلا ساٹھ سال سے زائد عمر کے لوگوں کو بوسٹر ڈوز دینے کا عمل شروع کیا جائے گا ملک بھر کے ساتھ ساتھ جمہور پشمیر میں بھی آج کوویڈ ویکسین کے تیسے ڈوز یعنی بوسٹر ڈوز کا اختلا کیا گیا اس حوالے سے ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کے ساتھ ساتھ فرنٹ لائن ورکرز کو یہ ڈوز دیا گیا اس حوالے سے کوئی نئی ریجسٹرشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نئی ٹائم سکارٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہے ماہرین کہتے ہیں کہ جو ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد ہے یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہے انہیں یہ ڈوز کرنا ضروری ہے ویڈو جنرلسٹ سجاد عمین پرویز عدین ایٹی بھارت